اسلام علیکم بیوورز ویلکم ٹو ان ہاؤس جلائٹ امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ان ہاؤس جلائٹ کے کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں پلاو کی ایک اور بہت ہی ایزی سی مزیدار سی اور زبردار سی ریسیپی گرین پلاو مزیدار سی اور جھٹ پٹ سی بننے والی پلاو کی یہ ریسیپی ہے آئیں آپ کے ساتھ اس کی مزیدار سی ریسیپی شیئر کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں جھٹ پٹ سی ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی بسم درحمان الرحیم گرین پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں ہم نے لیا ہے گرین ویجیٹیبلز یہاں میں نے لیا ہے دھنیا ایک گٹھی بڑی دھنیے کی اور اسے ہافت کوانٹیٹی میں یہاں میں نے لیا پودینہ دونوں کے پتے اچھی طرح سے ہم نے دھو کر ساپ کر لی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے پانچ سے چھے بڑی ہری مرچیں ان تینوں چیزوں کو اب ہم نے باریک سا فائنلی چاپ کر لینا ہے اور پھر اس کو ڈالیں گے ہم چاپنوں کے اندر ہم آپ نے فائنلی ساپ دھنیے کو پودینے کو اور ہری مرچوں کو چاپ کر لینا ہے یہ دیکھیں جیتے ہیں ہم نے دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں کو کر لیا فائنلی ساپ اب چلتے ہیں فلیم کی طرف ایڈ کرتے ہیں دیکھیں میں ہاف کپ آف آئیل اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم یہاں کچھ ثابت کھڑے مسالے چار یہاں میں نے لیا ہے لونگ ایک دارچینی کا ٹکلا ایک ٹی سپون سفید زیرہ اور دو بڑی لائچی ان کو ہلکا سا کریں گے روز ٹول کے اندر ایک منٹ تک کیا اس کو ہم نے روز ٹی ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر بوئیڈ چکن یا ہم نے دیا تین سو گرام چکن جس اس کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے کیا بوئیڈ اور ساک ساب لیا یہ ایڈ کریں گے بوڑا ساک سو گرام چکن یا ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایک منٹ تک بھنائی کرنے کے بعد ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر چکن سٹوک ہم نے چکن کو بوئیگ دیا تھا دو گلاس چاولوں کے لیے یہاں میں نے ساڑھے تین گلاس بھی ہے چکن سٹوک کے اگر آپ کے پاس چکن سٹوک کام ہے تو آپ اس کے ساتھ پانی ایڈ کر کے اس کو پورا کریں جس میں آپ چاول بنا رہے ہیں دو گلاس چاولوں کے اندر میں نے ساڑھے تین گلاس ایڈ کی ہیں چکن سٹوک کے اس کو ایک بوئیل آنے دیتے ہیں فانی کو بوئیل آنا سٹارٹ ہو گیا ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر چاول یہاں میں نے دو گلاس چاول جنہیں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے چیتنا سے دھوک کر فانی میں ڈپ کر دیا تھا اس کے اندر ہم اس کو پکائیں گے یہاں آپ نے نمک بھی ایڈجسٹ کر لینا کہ آپ کو کام لگے تو آپ اور ایڈ کر دیں کیونکہ ہم نے چکن سٹوک میں بھی ڈالا ہوگا تھا نمک اس میں اب چاول ہمارے پانی سوک کر لیں گے پانی یہاں ڈرائ ہو جائے گا پھر اس کو لگائیں گے ہم دم پانی اس کا اولموست ڈرائ ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا جس کے اندر یہ دم لگیں گے پانی اس کو ہم پہلے توا گرم ہونے دیں گے دو منٹ تک پھر اس کے بعد لوک میں پر اس کو ہم بیس منٹ کا دم لگائیں گے آفٹر ٹونٹی ملٹس مظردار سا جھٹ پڑ سا گرین کلاو بلکل رہی ہے دیکھیں کتے زبردست میں چاول بنیا ہے کلے کلے اور زبردست میں اس کے اندر دھنیا پودینے کا گرین ٹیکچر آ رہا ہے چکن شریڈٹ زبردست کی اس کی ریسیپی ہے اس کا فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی ویوز دھنیا پودینے اور شریڈٹ چکن کے ساتھ چھٹ پڑ سے پلاو کی بننے والی یہ مزیدار سی ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جب بھی مہمان آئے آپ فٹا فٹ سے اس کو کر سکتے ہیں ریڈی بہت ہی بنتا ہے یہ لزیز مزیدار سی ریسیپی ہے ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیر آئیکن کا بٹن بھی ضرور ٹرس کریں تاکہ آئند آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جات ایک اور نئے مزیدار اور یمیسی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی